کارپنک ستھیوں میں ہمارا جو ویوار ہے وہ بہت ہی سچائی اور امانداری سے ہم کریں تو وہ ابھی نہیں ہے میری سمجھ سے ایکٹنگ is doing کسی اور کا کوئی نظریہ ہو سکتا ہے میرا یہ کہ ایکٹنگ is doing so any person who is capable of doing things physically and mentally not on stage he is doing something else he can be an actor ہم سیکھتے کیا ہیں ایکٹنگ میں اب دیکھیں میں کارپنٹر نہیں ہوں اور میرے پاس شاندار کمپنی کے اوزار ہیں ہو سکتا میں کارپیٹ لوں لیکن وہ accuracy نہیں لا پاؤں گا جو ایک ترخان ایک کارپنٹر لے کے آئے گا دیسی اوزاروں سے بھی so اپنے tools کو جاننا کہیں پہ بھی training کر کے اور ان tools کا execution کیونکہ قدرت نے سب کو دماغ دیا ہے سب کام کرتے ہیں تو میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں کہ یہ کوئی سپرنیچرل پاور یا جن سے ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے میں اناتم جانتی ہیں وہاں کچھ نہیں ہوں اکوائے معید ہوا والتادی نکم موسیقی بلوشتر ہمیں ایک تو پریزنٹ میں رہنا ہے اور ایکٹر کی جو ٹولز ہیں ہمیں اس کی باڈی اور اس کا مائنڈ they should be ideally aligned and continuous practice continuous practice till he quits this profession we will warm up first we will make movement rhythm کے حساب سے movement کریں گے دو چیزوں کا خیار رکھیں گے ایک تو body stretch ہونی چاہیے کوئی بھی limb یا کوئی بھی joint lose نہ ہو secondly and which is more important while doing movement we must have some image in our mind it should not be simple dance like we dance on a dj floor in marriage no آپ کوئی بھی movement کریں اس کے لئے کوئی image ہونا چاہیے آپ کے دماغ میں okay okay start energetically ڈھیلا نہیں stretch کرنا ہے میں نے کہا یہ نہیں چاہیے ڈھیلا نہیں Joyになります 넌... ڈسیکیر نہیں ڈسیکس پیش شیئیے ڈھیلا نہیں ڈ sophomیلے ڈrew نینے ڈسیکس ڈ출�ange ڈ 끼 ایسی کنید ترینیت کنید تاکیش خورم امریکی ترینید تیشیل ایسی کنید ترینید بیشترین تکنید موسیقی سنگم ڈھیلہ ہے ابھی whole body body میں ہاتھ نہیں ہوتے ہیں knee, ankle, torso shoulders, neck مجھے نہیں دکھ رہا بھی گرس lie down steak lay down لیٹ جائیے کپیٹ کے بل بلکل سیدھے اور اپنا دھیان صرف سانس پہ رکھیں موہ بنگ ناک سے سانس لیں cool جیسے بھی سانس آ رہا ہے آنے دیجئے don't control it ابھی سلولی اپنے پاؤں کی انگلیوں سے شروع کریں گے ہم اور ایک ایک limb اور ایک ایک joint پہ اپنے دھیان کو یاطرہ کراتے ہوئے اپنے سر تک پہنچنا ہے شروع کریں گے مممممممممممممممممممممممم خلوکم ممممممممم میں اپنے کانچے میں اپنے دور اپنے دور شروع کریں گے موسیقی بینہ اپنی آنتریک ستھیتی کو توڑے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائیں موسیقی 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 ہا سر ہلے سر تین چار چیزیں مچہ بولو تین چار چیزیں دماغ میں تھیں جب شروع کیا تھا دیرے دیرے وہ کام ہوتی گئی ایک پہ آگیا جو آپ نے بتایا تھا جو سوچ رکھانا مائن ہوئے رائٹ ابھی سر جب لیٹے تھے جب سانس بے رہے تھے تو سرک موسیق سنائی دیرہ تھا اور سانسے سنائی دیرہی تھے ابھی ایک تم بلیند ہے جب تش مطلب تو ریلیکس رائٹ anybody else سر اب پوری طرح ریلیکس ہے پوری طرح ریلیکس ہے سو کہاں پہنچے ہم ہم نے کتنا ویگرس مومنٹ کیا اور اس کے بعد ہم ایک طرح سے ایک طرح سے شتھیلہ بستہ میں گئے ایکٹر کے لیے شاردک طور پر فیزیکلی ریلیکس ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ منٹرلی ریلیکس ہونا ہے ابھی جیسے نکھل نے کہا کہ کئی باتیں تھی نماد کے اندر دیرے 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 بس ایک رہ گئی اور پھر ایک بھی نہیں اپنے سراملنگ کو جو ساؤنڈ تھی جو ٹچ تھا اس کو مرسپونڈ کرنے لگے سو ایکٹر کے لیے شاردک طور پر ریلیکس ہونا اور مانسک طور پر ریلیکس ہونا بہت ضروری ہے سیریل میں ایکٹر کو زیادہ تر اپنے چہرے سے یا اتنا ایکسپریسیو ہونا ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس سے نیچے ڈیڈ رہے ہم کچھ رنگمنج کے کلاکاروں کو دیکھیں سیریل میں مجھے اس وقت نصیر بھائی آدھا رہے ہیں مرزا غالب میں تو ان کے بھتے رہے ایک کلوز اپ شورٹ تھے میڈ شورٹ تھے لیکن چونکہ ان کی گرومنگ اور ان کا آدھار تھیٹر رہی ہے تو سارا شریر اگر ایکسپریس کرے ڈیڈیکٹر اور کیمرمنٹ چاہے کتنا ہی لیں تو اس کا الگ رنگ ہوگا اور ذہنی طور پہ اگر ہم ایکسپریس کر رہے ہوں تو اس کا رنگ الگ ہوگا ہم کب کہتے ہیں کہ انسان مر گیا سانچنلی بند ہو جاتی ہے سانچنلی بند ہو جاتی ہے تو کیا ارتھوا ایکٹر کیلئے کیا ارتھوا اس بات کا ایکٹر کیلئے کیا مہتو رکھتی ہے یہ بات سانس چلے گی تو زندہ دکھے گا سانس ہے تو ایکٹر ہے اب سانس تو ہوتا ہی ہے کب نہیں ہوتا کس کا نہیں ہوتا کیلے بیچنے کبھی پریڑی کے اوپر سانس ہوتا ہے جاڑی چلاتا ہے کوئی ڈرائیور تب بھی سانس لیتا ہے ہم امتحان میں کچھ لکھتے ہیں تو وہ بھی سانس ہوتا ہے ایکٹر کیلئے خاص کیوں بات کے لئے سانس پہ کنٹرول کرنا کی ہم ایسے ہی سانس نہیں لے رہے ہمیں پتہ ہے کی جو ہمارے جو ہمارے ڈائلوگ سے اس کے اکورڈنگ مطلب سانس پہ ہمارا کنٹرول ہونے چاہیے کیونکہ ہمارے جو گرمتھ ہیں ان میں بھی کہ پران بھائی ہے سانس بولتے ہیں اور ابھی ہم نے گرمتھوں کے حوالے کے بینا بھی جب پوچھا کہ آدمی مرتا کب ہے تو اس نے کہا کہ جب سانس نہیں نبند کر دیتا ہے تو بریدنگ is very important for an actor. بینا بریدنگ کے acting کی کلپنا نہیں کی جاسکے. Right? Yes sir. So let us work on it. مرک اتلیہ Can بنیوری لیٹ جائیں آپ چھیڑو پیچھ کے بھل یہی پہ اس جگہ سے لے کے اور اس جگہ تک یہ ایک طرح سے ہمارا انرجی جنریٹر حصہ ہوتا ہے یہاں سے یہاں تک ہر ملوشے کا تو یہ جتنا ایکٹیو ہوگا شارپ ہوگا اس میں پلاسٹیسٹی ہوگی اتنا ہی زیادہ ایکٹر کے اندر وہ کوئی بھی پاتر کر رہا چاہے بوڑے فقیر کا یا کسی راجہ کا وہ چیز دیکھے گی اس کے تو ابھی ہم لیٹ کے اس حصے کو میں نے آپ کو اس لے بٹھایا اس حصے کو مومنٹ دیں گے ہاتھ جوڑے رکھیں اپنے شریف سے سائیڈ میں اور اس حصے کو دائیں بائیں رول کریں ایسیڈی جلدی 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 جتنا جلدی کر سکتے ہیں اٹھانا نہیں ہے اٹھانا نہیں ہے اٹھانا نہیں ہے سانی نہیں ہے فہسٹر ویلدے فہسٹر ویلدے فہسٹر اٹھا نہیں آہ یاد کھانا پتہ لگ رہا ہے کون کتنا تھس ہے اور کون کتنا ایکٹیو ہے عرون ٹھیک نہیں ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تمہارا بھی اطول ہاں ایک بار سنی کو دیکھیں اٹھ کے فاسٹر فاسٹر ہو سکتا ہے چکر آ جائیں آنیں دیجئے فاسٹر فاسٹ نہیں ہو رہا ہے ارشنا اطول دیکھو ادھر legs تھوڑی ادھر کرو اطول ہاں اور فاسٹر وہ جیسے ہوتے ہیں کہ آدمی پوزیس ہو گیا ہے لوگ کہتے ہیں اس میں دیوی آگئے یہ بھوت آگیا ہے اس ٹھٹر میں جائی ایک بات اوکے سٹوپٹ اور بی رائم ہاتھ اپنی بوڈی کے ساتھ اور جس فیل دیٹ ایڈیا ہمارے جو نابی ہے نوال پوائنٹ کے نیچے سے لے کے ہاف تھائیز تک ہمارے سانس فاسٹ ہوا کچھ یا شایت ہے شایت سر اسی کلیرلی ویزیبل انٹرنلی یا شایت سر دیکھتے رہے ہیں اسے اب اس ٹھٹی کو مینٹین رکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں آنتریک ستتی یہی رہے، کھڑے ہو جائیں، سٹیٹ بلکل کھڑے ہو جائیں، اندر سے ڈسٹرب نہ ہوں اور امیجن کلپنا کریں کہ آپ کے پاؤں کے نیچے میرر رکھا ہوا ہے جس میں ہم مو دیکھتے ہیں، در پڑ، شیشہ، آئینہ کلپنا کرنی ہے اور آپ اپنا پورا ریفلیکشن اس میں دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے نہیں دیکھنا، دیکھیں کہ سامنے نہیں، یعنی میں کھڑا ہوں اور میں اپنا پورا ریفلیکشن جتنا بھی دیکھ رہا ہے یہ میں ہاتھ کیا، تو ریفلیکشن میں بھی اس کا ہاتھ ہو گیا، یہ میں نے ایل بو کی تو ریفلیکشن میں ہو گی میرے لیے ایمپورٹنٹ ہے ریفلیکشن میں دیکھنا اپنے کو، نوٹ کے سچ مچ اپنے کو دیکھنا ہاتھ دیکھنا چاہاں ہی ساکر، یک جو یعنی دیکھنا چاہاں ہاتے دیکھنا چاہاں لمیتے دیکھنا چاہاں ہی ساکر ایم پورا جو ہوتا ہے، نوٹ کٹھنا چاہاں ہاتھ دیکھنا چاہاں جس جس کو کلیرلی دیکھنے لگا ہے وہ دائیں ہاتھ ہلکا سا ہلا دے بس کوئی جلدی نہیں ہے جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے ہمیں اپنا ڈیفلیکشن دیکھنا چاہیے اور وہ تب دیکھے گا جب سانس پہ ہمارا پورا دھیان ہوگا دھیان ہمارا نام کیا ہے؟ سمیر 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 سببوشتا ہے ہنو کبھی بھی سمیر یہ پہنچ بھی 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 رہے ہوتے ہیں سمیر یہ بڑی بھی 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 نہیں ہے یہ جنرلی ہم وہاں دیکھتے ہیں جہاں جیم ہوتا ہے۔ نو، بریدھing is always by diaphragm. یہ جو حصہ ہے۔ ڈیافرام یہاں ہوتا ہے۔ یہ اس کے لئے 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 ہیں۔ and it has to contract when we breathe out. Try it. and that is the only totally relaxed position and fully alert position. اپنے کو دیکھتے نہیں اس شیشے میں باقی سبھی لوگ سمیر کو بھی دیکھنا ہے۔ اور at random چلنا شروع کیجئے۔ چلتے ہوئے اس کو دیکھنا ہے۔ پہلے ایک پاؤں بڑھائیں پھر واپس لے جائیں۔ ایک پاؤں آگے بڑھائیں اپنا۔ اور دیکھیں reflection میں شیشے میں پھر واپس لے جائیں۔ پھر ایک آگے بڑھائیں پھر واپس لے جائیں۔ وہاں دیکھیں نیچے شیشے میں۔ انٹرنلی۔ کبھی بایاں کبھی جائیں۔ آگے نہیں بڑھنا جہنا وہیں ہے۔ کوئی اور مومنٹ کریں۔ اور انٹرنلی دیکھیں شیشے میں۔ دیکھیں شیشے میں۔ دیکھیں شیشے میں۔ طایالی پھر واپس لے ، try to do always simple movements. we are never on stage to impress people. We have to express ourselves. دیکھنے والا ہوگا اگر ہمارا ایکسپریشن تو دا پوائنٹ ریلیونٹ اور سمپل ہے ہاں الگ الگ طرح مو ہوکے دیکھیں اب اس شیشے کے اندر دیکھیں شباش جو دل میں آئے وہ کریں مومنٹ لیکن دیکھیں اس شیشے میں میں دیکھ شکتا ہوں آپ چھے کے چھے لوگوں کی آنکھیں ایسی بالکل نہیں ہیں بالکل بدل گیا ہے جو سٹیج سے نیچے جب ہم چائے پیتے ہیں تب ہوتا ہے یا بات کرتے ہیں تب ہوتا ہے so this is the relaxed and concentrated and in this exercise this is observing state because we are observing ourself internally and the basis of this is ka adhaar humara saans hai aur kuch nahi آپ لوگ چل سکتے ہیں اس کھیل کے انتر گتھی بیٹھ سکتے ہیں do anything any physical activity any physical movement دیکھوں اپنے یا کو بس شیشے میں there is a definite special kind of grace in personality of you six people at this moment though we have not decided goal this exercise mein kei humale movement aisee honen چاہیے لیکن جیسے بھی ہو رہے ہیں they are very much defined with no confusion just because of breath okay now you will start moving khaade ho jayenge either of the stage peh kahin bhi move karna shuru karenge zyadha na niplein itni area ke ndar ghoome make it natural your movement should become natural not like a robotic that is the beauty and success of this exercise ke mein shi shi mein dekh raa hon poori stage peh shisha lag gya hai okay okay coming in state line in the back relax relax means exercise finish kya fark mehsus kiya arshina tumne why doing this exercise sir this exercise mein jab am sari activities kar rahe te us mein laga ki you feel more natural as if it's a part of your life it is not at all pressurized or it is not about it's not at all inculcated ki aisa karna hai it's just naturally happening aisa laga atal sir 100% mojood tha or jab sani se baat karra ta toh or jab sani se baat karra ta toh bhot alag feeling day sir aisa matlab normal nahi hota bahar means normal normal no sir aisa laga tha aasmaan meh nao aasmaan meh abh nishe bhi dhekh raho aisa thar okay sir sir jayse nishe aahe te tab stage peh toh us time pachaas chijay chal rahi tii mind meh haa lekin jab yaha peh aay toh jayse waha peh koncentrate keya ki bhai bhai ayane meh hun shishay peh khada hun toh or kuch thai nahi sirf ohi dikhai day raha tha or kuch thai nahi mind meh and i could see you were looking very graceful very graceful very concentrated which is the requirement of any actor while performing so ekto breath ka yeh hua is mein humne breath ki exercise nahi ki aapna jo natural chalta hai breath usko laymen lane ki kooshis right yes sirf abhi ek chhuti se exercise karenghe phuadee khulke khare gyaan idher wajab khura sah bas moho jyada nahi come 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 you come this side haat sidhe and we will breathe below the lower cage of this our rib cage sans nenghe yeh side meh expand kerega sans nenghe yeh contact karega naturally we are not going to do any great thing this is the most natural thing of course natural is always great satsang yes yes you are not oh thank you I love this I'm gonna talk to you here سانس نے ریب کیج سائیڈ میں ایکسپینڈ ہو اور اس پر موہ سے ایسے پھوک مارنی ہے جیسے ہم چشمہ ساف کرتے ہوئے گلو کرتے ہیں سانس کا آخری کن تک نکرنا چاہیے تاکہ پیٹ بلکل سکون جائے سانس کا آخری کن تک نکرنا چشمہ ساف نہیں کرنے سیدھا مالی ہے یہ خ اللہ ہے سکون جائے دفتتہ پر موجین ہے سکون جائے کوشید موسیقی 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 کے لیے. When we inhale, breath should expand this part on sideways and when we without, سکوڑنا چاہیے. جیسے لوہر کی دھونک نہیں ہوتی تھی. سکوڑنا چاہیے. ہمیں ہمیشہ سانس کو لے کے بہت ہی سچیت رہنا چاہیے. اور گھنٹے, دو گھنٹے, چار گھنٹے. آپ کہیں پہ بھی ایکٹنگ کی سکیلز کی ٹریننگ لیتے ہیں. They are not at all sufficient. سانس جمع میں چوبی سو گھنٹے لینا ہے اور کچھ خرض نہیں ہوتا. تو گہرا سانس لیں. دھیما سانس لیں. اور بس لیتے رہیں. بس میں ٹکٹ خریدنا ہے تو. ریڈی پہ پانی پینا ہے تو. ریسٹورنٹ میں گھسنا ہے تو. سینیما کی سیڈی چڑھ رہے ہیں تو. کہیں بھی. ڈیپ اینڈ سلو. ہمارا اتنا اتنا سانس ہوتا ہے. تو سورے. رائے کیا. نہیں یا میں نہیں لائیا. یا کر لے جو. ہاں نہیں آم گا. آپ کو جانے پانچے فکریں گوھنے. ہم نے آم گا. آپ کو جانے پانچے فکریں گوھنے ہم نے. اس میں صرف mind the mind respond کر رہا تھا. Life lesson. It was just a computer communication. شاہرک نگل کا مقابل ہے۔ مجھے راکشن صرف علیہ وسلم شاہرک نگل ہے۔ شاہرک جسے جب سانس نیرے گہری تو آہی ہے پر نا یوں نہیں ہو رہا ہی ہے نا ایسے جا رہا ہے کی.. میں بہت ہی طور پر نلیوں جا ہی ہے جب یہ جہا جائے گا اس میں بھی مومنٹ تو ہوگا پھر تو نہیں جائے گا آی آئی 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 آن میں ہاتھ لگا رہا ہوں تو بڑا ہوں تو کلیک طریقہ بہت ہمارا یہ جو حصہ ہے آپ نے گناہیا تو وہ موتے ہیں اب جب یہ جائے گا تو تھوڑا سا تو یہ ہوگا بٹ بیسکلی سائیڈ بیس جانا چاہیے ہمارے جم میں جاتے ہیں اپنے شریف کی سندرتہ اور ستھتہ کے لیے جم میں جم جانے والوں کا افسر یہ جو ہے اور ایکٹنگ میں آکے یہ ہوتا ہے ایتھلیٹ جو ہے وہ ایکٹنگ کے بہت کری ہوتا ہے ایتھلیٹ is always alert always attentive ویڈی فرطیلہ اور یہ ایکٹر پہلوان ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں لیکن اس میں یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایتھلیٹ کی طرح چفت نہ ہو ہو سکتا ہے ایتھلیٹ سے پانچ مینہ زیادہ طاقتور سو ایتھلیٹکس جمینیزیم ٹرپیزیم جو ہماری پوری باڈی کو پوری باڈی کو رمڑ کی طرح بنا دے اس کے بعد پھر سانس لینا جیسے تُو کہہ رہے تھے کہ یہ ہوتا ہے جب شریعت ٹوٹ جائے گا ہمارا بلکل ٹوٹ جائے گا جب ہماری زبان ٹوٹ جائے گی تو پھر اسے کیسے ہی گھما دو ہمیں بھاری نہیں پڑے گا ہمیں ایسا نہیں لگے گا کہ ہمیں پرشن کرنا پڑ رہے بہتی ریلیکسٹ ہی گھنے ڈی ٹوٹ می اندیوں ہے ٹوٹ بھارے گا پہلے اسے کہانی دیکھنے ہوتی ہے about script سے جڑیں بھی نہ ایک کہانی ہے تو اس کہانی میں کیا کیا کردار کیا کیا کر لہے ہیں ان میں میں کہاں ہوں مجھے کیوں رکھا گیا ہے میں کیا مقصد پورا کر رہا ہوں امک سین میں یا دوسرے سین میں میرے راستے میں ان پاتروں میں سے کون کون رکاوٹ ہیں کیا میں وہاں ہار رہا ہوں یا میں اپنا دعاو بچائے ہوئے ہوں کس طرح سے بچایا ہے ویچارک سطر پہ فیزیکل لیول پہ یا کس لیول پہ اور دھیرے دھیرے ان چیز کو سمجھتے ہوئے اور یہ ایک پرکلیا ہے ہر روز کی ریہرسل ہر روز کی ریڈنگ ہماری ایکٹروں میں کیا دکت ہوتی وہ ایک بار پڑھ لیتے ہیں تو پھر نہیں پڑھتے اور میں نے راشتی ناٹے ویڈالے سے ایک ابھی ناوی شیشانک نکلا تھا اس میں ایک ایکٹر کی ٹپنی ہے ویدیشی کی میں سکرپٹ کو ڈیڑھ سو بار پڑھتا ہوں تو بھئی جتنا ڈیڑھ ڈیڑھ لوگے اتنا ہی میٹھا ہوگا یہ تو ہمارے دیو پر منصر کرتا ہے تو یہ ٹرانسفورمیشن ایک دن میں نہیں ہوتا ہے ہم جیسے اپنے ادھر مہینہ ڈیڑھ مہینہ ڈو مہینہ مہینہ ڈککر لیتے ہیں ایک سال میں تو ہم یتھارت میں ٹرانسفورم ہو جاتے ہیں تھوڑے بہت وہاں تو ہمیں سجک طور پہ ٹرانسفورم ہونا ہے ایک سال میں سو ایٹیٹ ایک پروسیس ہر پل میں کریکٹر کا دوست بن کے ساتھی بن کے اس کو دیکھتا رہا ہوں اس کی ہنسین اس کا چلنا اس کے ریاکشن کیسے کتنی آنکھ کھول کے اس نے اپنے ساتھی ایکٹر کو دیکھا ہے کس لے سے اس نے گردن موڑی ہے یہ ایک ایک کر کے نہیں آتے ہیں یہ پرکلیا ہو جاتی ہے کو بھی ایک کنی آنکھ کھول کے موڑی ہے موڑی ہے کیسے موڑی ہے ڈکڑی ہے ڈکڑی ہے ڈکڑی ہے ڈکڑی ہے ہاں ہوتا ہے سر I'm asking about that سر جس کے انترکت ہم ایکٹ کرتے ہیں سر جس میرا کسی غصے والے کا کریکٹر ہے تو میں غصہ کروں گا سر نہیں میں نے کہا کریکٹر کے آپ صرف ایکٹر کا ہوتا ہے نہیں سر تو آم انسان کا ہوتا ہے آم انسان کا ہوتا ہے تو وہ بتاو اس کریکٹر کے باتے ہیں بتاو سر الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں ہاں وہی جیسے کئیوں کا ہوتا ہے کہ بہت ہسمک ہوتے ہیں کئی تھوڑے اداس ہوتے ہیں کہ خوشی بھی ہے تو ان کو زیادہ خوشی نہیں ہوتی کئی گسیل ہوتے ہیں کئی وہ ہوتے ہیں کہ کئی غریب ہیں تو بھی مست ہوتے ہیں کئیوں کے پاس سب کچھ ہے تو بھی سوست ہوتے ہیں کئی چھوٹی چھوٹی بات پہ پینکتے ہیں کئی بہت بڑی بات پہ بھی ہنس دیتے ہیں ہاں ریالیٹی کو ریسپونڈ کرنا جس طرح امبیکٹی ویشیش ستھی ویشیش میں ایک یہ تھوٹ کو ریسپونڈ کرتا ہے اس سے اس کا کریکٹر ریویل ہوتا ہے اسکر ایسی ایسی کھرکٹر کررکٹر کنٹ بھی سین کیا کہ میں بجھنے یا دیکھنے یا میں بجھنے کیا کہ میں بجھنے ایسی سو یہ ہماری حسوسیت ہی ہے ہماری پرشننٹی کے ٹریٹ ہوتے ہیں جو سب مل کے ہمارا کریکٹر بناتے ہیں اب ہم پلے میں اب بتاؤ پلے میں what is کریکٹر سر پلے میں کریکٹر کہانی کو بڑھانے کا زریعہ ہوتا ہے کہ کہانی بڑھے اور ہر سیچویشن سے نکلے اس میں جو سیچویشن میں پھستا ہے نکلتا ہے وہ پاتر ہوتا ہے پاتر میں اس کریکٹر جی ابھی پاتر سیچویشن میں پھسا یا نکلا تو کسی نے پھسایا ہی ہوگا اور ہو سکتا ہے خود نکلا ہو یا کسی نے نکالا ہو یہ سارا کام لیکھا کے ذمہ ہوتا ہے تو جس نے پھسایا ہے وہ اس کے لیے کریکٹر ہے اور جس نے نکالا ہے اس سے وہ بھی اس کے لیے کریکٹر ہے وہ یوں کا یوں ہے لیکن اس کا بہیوئر پھسانے والے سے کچھ اور ہوگا اور نکالنے والے سے کچھ اور ہے تو پھسانے والے سے اس کا اور نکالنے والے سے اس کا جو کنیکشن ہے اس کا کارڈ کنیکٹر ریلیشن یہ پھسانے نکالنا بھی ہو سکتا ہے پیٹنا پیٹنا بھی ہو سکتا ہے امی چیز یہ ہے تو ناو بھی ہوتا ہے ہاں 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 امی چیز ہاں 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 viyayapot gusail ہے ملے بتائیں نا کنتی کی کچھ چیز ہوتے ہیں جی اتنا سبھی نقصان مرداشت نہیں کرتا اور تم نے کر دیا and you are there on stage you can take either of you can take entry papa 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 وہ کچھ بات کرنی تھی آپ سے کرو papa وہ میں آ رہا تھا نو ٹوشن سے تو accident ہو گیا اور bite ٹوٹ گئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ایسے کیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا papa میں دینے دینے آ رہا تھا سامنے سے ایک بائیک والا آیا اس نے تھوک دی اور وہ آگے کا شیشہ ٹوٹ گیا اس نے تھوک دی اس نے تھوک دی نا نا پا دکھا سارا بائیک دکھا مرکو ایکسا وہ بائیک پولیس والوں نے لے لیا بائیک پولیس والوں بائیک پولیس والوں بات کا جواب دے یہ 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 کیا کر رہا ہے وہ بچ رہا ہو نا کچھ وہاں کے لوگوں کو لیا کہ میں نے تھوکی انہوں نے مجھے پکڑ لیا مارنے لگے بائیک بائیک تو بھی تیز چلاتا ہے دیکھا ہے میں نے دیر کو نہیں میں دھیرے آ رہا تھا یہ کنجوسی کیوں سنگم سر ابھی میں آنے والا فسر ہوں ہم اتنی دیر میں تو لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے نا ٹک میں سے اٹھ کے چلے جائیں گے یہ بخوار پڑ رہا ہے میں نے کہا نا ہمیں سٹیج پہ ڈراما میں مگنی فائیڈ تھوڑا سا ایگزیزیشن کرنا چاہیے آپ اسے ایسے کر رہے ہیں غلط نہیں ہیں پھر میں شایدیں چل جائے گا لیکن اتنی دھیمی آواز جہاں بتیس لائنیں ہوتی ہیں پیچھے جو بیٹھا ہے اس کے مجھے ہو سکتا ہے گالیں نیتے ہیں تمہارے لیتے ہیں جو کہ تم پوری سنسیریٹی سے کر رہے ہو ہاں تو مگنی فائی ہونا چاہیے سب کچھ میں کوشش کرتا ہوں بہت دن ہوئے لیکن یہ ہے لیکن یہ ہے پا ہم پا وہ کیا وہ پا وہ بائی تھک گئے کیسے میں دھیرے آ رہا تھا سامنے سے بائی کو اللہ آیا اور اس نے پا وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے نہیں پا پا میں دیرے آ رہا تھا میں تیرا یکین نہیں کر سکتا ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے میں کسم کھا کے بولتا ہوں پا 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 میں بہت ڈیرہ دیرہ بہت مجدیت چوکا جسے دیرہ کیا ہوگا؟ پا وہ آجترین 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 کیا ہمارے میں دورا مفترض بھی ایک ایک اگلی ایک ایک دورا ہے میں دہرے چارا رہا تھا ایک لڑکا آیا اور اس نے تھوک دی تھوک دی تھوک دی دیدا کیا تھوک دی تیو نے تھوکی ہوگی بائی نہیں پا پا میں دہرے آرہا تھا تو دہرے نہیں آرہا تھا میں سچ بول رہا ہوں پاپا سچ بول did you feel some difference in your first performance now yes sir کیا میں جا دہا مجنفائیں ہوں نہیں فیل کہہ رہا ہوں میں فیل کہہ رہا ہوں تھوڑا گسہ میں وہ کر رہا ہوں سر وہ کیا ایکسپریس کر رہا ہوں سر ایکسپریس کر رہا ہوں اور ہم ایکسپریس کرنے تو جاتے ہیں سٹیج کے اوپر سو وہ نہیں چلے گا ابھی کریکٹر ریلیشن تھا گسہل باپ ایک بیٹا جو نقصان کرتا ہے ٹھیک ہے ابھی ایک بے سہارا باپ ہاں بے سہارا باپ نلائک بیٹا سمجھنے کوشش کریں جو اس کی روٹیوں پہ زندہ اس کے رہن پہ زندہ ہے ہاں وہ دیر سے آیا ہے تو سوالوں کا دیر کیسے ہو بائٹ تھک گئی ہوگا بائٹ گئی لیٹر سی کیا فرک ہوتا ہے ہاں stop it I couldn't see that you are a helpless father and I could see that you are waiting for him to start your dialogue مجھلا باپلے نوک کرے گا سر دور نوک کرے گا تینے کار وہ آ گیا نا so never anticipate کہ اب یہ ہوگا and the moment you take entry on stage it should be as effective that people should get focused on you ابھی جیسے میں نے کہا شروع کرو اس سے پہلے کھڑے تھے ایسے ہی اس کے بااد کھڑے دیکھے تم ہاں again اتنے دیر کہا ہو گئی بیٹا بائک ٹھوک گئی تھے بائک ٹھوک گئی کیسے کیسے ٹھوک گئی بائک ایسے کیسے ٹھوکتی ہے بائک پاپا بیٹا میں تو پوچھ رہا ہوں صرف کہاں ٹھوک گئی راستے میں آ رہا تھا تو راجی چوک کے پاس تو ٹھیک ہے نا تیرے جدہ لگی تو نہیں آہاں میں ٹھیک ہوں آپ نے کھانا ہونا کھا لیا ہاں ماں نے بنایا کھا لیا کھانا کھا ہاں ٹھیک ہے آپ جاؤ سو جاؤ بیٹا بائک پر پاپا دماغ خراب ہے جا کے سو جاؤ نا آپ میں صرف پوچھ رہا تھا بیٹا کی بائک ٹھیک ہے بائک ٹھیک نہیں ہو پولیس والے لے کے چلے گئے پولیس والے بائک لے گئے ہاپا مل تو جائے گی نا بیٹا پاپا مل جائے گی پتہ نہیں لیکن ابھی میرا دماغ ٹھیک نہیں ہے آپ چلے جاؤ اپنے کمرے میں اوکے 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 پہلے پتہ میں اور اس پتہ میں پہلے پتر اور اس پتر میں کیا فرق تھا سر پہلے ہی مجھ سے ڈھرا ہوا تھا کیونکہ میں گستہ ہوں اب کیونکہ میں اس کے ٹکڑوں پر پل رہا ہوں تو یہ مر سے اکڑ سے بات کرے گا کہ سب میرا ہے میں جو مرجی کروں میری مرجی جی ہوگا سر تم باتاو پہلا پتہ اور دوسرا پتہ پہلے سر اسٹیٹس یہ تھا کی ان کی وجہ سے میں جو کچھ بھی ہوں اور اس بار یہ تھا کی میرا جو سٹیٹس ہے میں بھی کچھ کما رہا ہوں اور بائک میری ٹھوکی ہے یہ کچھ کرتے نہیں تو میرے پرسنل معاملے میں یہ دخلنا دے سو this is character relation میں نے ایک ہی دو سیم پاتروں کا الگ الگ scene میں character relation دکھایا situation بدل رہی ہے اور character relation یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہو اور آپ بیٹھاؤ what's my point so character relation کا رنگ چینج بھی ہو سکتا ہے in the development of play پتہ کو تو رہتے ہوئی ستھتی کہیں سے کہیں پہنچ سکتی ہے ہاں اپسن کا وہ جو گڑیا گھر ہے doll's house اس میں شروع میں یہ رشتہ ہوتا ہے husband wife کا اور چلتے 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 یہ ہو جاتا ہے ہوتے پتی پت نہیں تو اس کی study کرنا بہت ضروری ہے یہ ناٹک کی گھٹناوں کو تو دکھاتی ہی ہے ساتھ ساتھ جو emotional graph ہے characters کا due to conflict وہ بھی درشک تک پہنچاتی ہے اور درشک اس جیون کی یاکترہ کرنا ہوتا ہے right yes sir پہلی بات تو یہ کہ وشواس a character that i am performing اس کی زندگی میں مجھے کتنا وشواس ہے اور پھر ایک اور سوار پیدا ہوتا ہے کہ کارپنک کردار کی زندگی میں وشواس کرنا اپنی زندگی میں بھی وشواس ہو آپ جیسے بھی ہیں آپ جیسے بھی ہیں اس میں آپ کا وشواس ہونا چاہیے کیونکہ دیون سیچویشن وشواس کرنا چاہیے وشواس کرنا چاہیے وشواس کرنا چاہیے جب تک ان میں بھی شواس نہیں ہوگا ہمارا ہم نے آئے نہیں کر پائیں گے مجھے اپنی زندگی میں جو بھی سمجھ جاتا ہے ایکٹنگ سر اپنے سرکل کے کسی اور پکردار جی نہ اوکے شوام کسی بھی ستھیتی میں اپنے آپ کو کسی بھی ستھیتی میں کسی بھی پرستھیتی میں ابھی بھی تو تک فولی رکھ رہے ہو کیا ہی ایک تک کر رہے ہو نہیں ایک امیجینری سیچویشن ہاں امیجینری سیچویشن امیجینری سیچویشن میں تک فولی بھیے کرنا کون نہیں کرتا دنیا میں بھئی ایک ایک وقتی نے دوسری وقتی سے پیسے مانگی ہاں اس کے پاس پیسے ہیں اور وہ منع کر دا یا حیمی میں پاس تو تو یہ تو نہیں ہوا نا اس نے ایک امیجینری سیچویشن کو نہ لی کہ تیرے پاس پیسے نہیں ہیں بولٹر کی بھاشاں میں اسے کہتے ہیں جھوٹ بولا اس نے ہاں آرٹ کی بھاشاں میں ہم اسے کہتے ہیں امیجینری سیچویشن کہ ہم دونوں برابر عمر کے ہیں بڑی چھوٹی عمر کے ہیں یہ میرا تیچر بن گیا میں اس کا سٹوڈن بن گیا یا آپ زیادہ پڑے ہوئے پاتر کا رول کر رہے ہیں میں چپراسی کا رول کر رہا ہوں تو یہ امیجینری سیچویشن ایکٹنگ ہم کیوں نہیں کر پاتے جن سے ہی جن سے ہی جن سے ہی جن سے ہی اگر ہم پرسنتیج پہ جائیں ہمار ڈانٹا کر دی پاو نہیں ہی لاتے اب پیچھے ایک سٹوڈنٹ کے پیرنٹس آئے تھے چندل تیٹر کر رہا تھا میں تو ایک بچہ آیا اور وہ بھٹ بھٹ مارنے لگا باہر جو سیٹ لگی ہے وہ نہیں رکا پھیجو کرنے لگا پیچھا ٹائی مار دیا ہوں تو ہم نیچوریٹیز کارد دبائی جاتی ہے تاکہ ہم سوسائیٹی کے جو پیرامیٹر ہیں سوسائیٹی کے جو ریواز رسم و ریواز ہیں ان کے انکون بنیں اور ایکٹر کو کیا کرنا ہوتا ہے اسٹیج پہ اور ٹوگیدھر ڈیفرینٹ کوئی بھی کسی ناٹک کا کسی فیلم کا کوئی سین اٹھا کے دیکھئے اور کریکٹرز ڈونٹ سوٹ ایچ ادھر رہا تھا تکڑا ہٹ ہوتی ہے اب یہ تکڑا ہٹ والا جو آرٹسٹک ایلیمنٹ ہے یہ ہمارا مار دیا جاتا ہے جن سے تاکہ ہم سوسائیٹی کو سوٹ کریں سو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ میں ایکٹنگ نہیں سکھا سکتا ہے کیونکہ ایکٹنگ is doing and you have to do it اب اس doing کی پرکریہ میں جو ہمارا دب گیا ہے بچپن میں ماتا پیتا بھائی بہن سکول میں teacher کالی میں پروفیسر نوکری میں افسر and so on ہمیں ہمیں کچھ چیزوں کے لئے نو 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 ہمارا جو دب گیا ہے ہمارا اس کو جاننا اور اس کو اُبھارنا اس کو ایکسپریس کرنا جب ہم سیکھ جاتے ہیں تو ہم ایکٹنگ کرنے یوگے ہو جاتے ہیں موسیقی 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 ملتیم کے پرتبی ہے اس موجود میں بہتی کے سامنے پراغ در اکرہ یہ خدا ہو رہا ہے یہ خدا ہو رہا ہے take your time to compose yourself go into that thing and start it تیری وجہ سے تیری وجہ سے میرا آج سب کو چھوٹ گیا تو سوچ نہیں سکتا تھا میں کیا چیز تھا تو کیا سوچے گا کیا سوچے گا تُو میں آگ تھا آگ مجھے اپنے اوپر کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ گھمنڈ کرتا تھا آج جب میں کئی بار اٹھتا ہوں رہا سبح تو مجھے کئی بار اپنے اوپر ایسی گھنسی آتی ہے آگ لگ جاتی ہے کہ کرا کیا ہے تُنہیں اپنے ساتھ ماتر تیری وجہ سے اور میں نے اتنا موقع تجھے دیا دکت اس چیز کی ہوئی تیر کو اتنا موقع ساتھ دے دیا میں نے بہت خوشو تیری وجہ سے ایک آگ سی لگی رہتی ہے میرا در ہر وقت مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہ میں ہوں نہیں اب میں وہ نہیں ہو جو میں پہلے دو مہینے پہلے تھا تین مہینے پہلے تھا میں چاہتا ہوں ایسا ہوں کہ اچھے پہلے hinge کہ آج بھے پہلا دن آئے جو Fake میرا آج نیا دن آئے گا با وہ تین نہیں آتا میں پھر کچھ لاکک سوچتا ہی میرے اندر کچھ ہوتا ہے مور بہت خراب لگتا ہے میرا مور میری بخار Bunی طرح جی جب estava آپ کی أسا ہے سلیم میرا من کرتا ہے تجھے نہ کھاٹ دیتو بالکل تجھے میں بہت خراب ہوگیا ہوں اوکی تنکیو دیتو ڈاؤن سو بٹائی پر سے جو میں سمجھ پایا ہو سکتا میں غلط بھی ہوں اس نے کسی ایک بیکتی سے جو جو بیشینی اوبجی تھی سے کہ کیا کوئی بات نہیں ہو جائے گا اس کو اس نے کم آؤٹ شبا کم آؤٹ ایک آدمی کو رکھا اور ایک نہیں ہوتا ہے ہماری زندگی میں جس کی ویسے ہمارے اندر وہ محل جمتی ہے سب کا لے کے اگر ہے تو ایک ہم نے ایک بنا دیا ہے ماندی جی ایک بیکتی کا ہم نے ہاں کی ویسے جو وہ اس کا ہاتھ بنا دیا ایک کی ویسے آنکھیں بنا دی ایک کی ویسے ناک بنا دیا ایک کی ویسے شریف مطلب وہ سب ہیں اس ایک کے اندر ضروری نہیں کہ سمجھ بھی شیش کا کرنا ہے جہاں سے بھی جو جو گھڑ بڑھ ہیں ان کو ایکسٹس کرنا ہے this is very challenging exercise and after doing this exercise we feel very light very relieved and fear of being criticism Fear of being کہ میں کیسا لگوں گا Fear of being ان کا کوئی عرض نہیں ہوتا ہے ایکٹر کی زندگی میں he has always come he has to come on stage always with naked soul so we should feel a sense of pride to be transparent کیونکہ دنیا نے تو بنا دیا نا جیسا بنایا اس کو ہٹانے کیلئے کر رہے ہیں ہم یہ سب اور کون کرے گا اپنے سے please come تھوڑا پیچھے تھوڑا پیچھے تھوڑا ادھر take your time اتنی دور سے جہاں جہاں اتنی پیچھے سے جہاں جہاں سے بھی collect کر سکتے ہو اور ان ان سب کے کارنوں کا ایک وقتی بنا دیا ہے اور آپ کہ میری حالت تیری وجہ سے اور بیچ میں رکنا نہیں جیسے شبم نے شب نہیں دی لیکن وہ he was in action رونے کو لے کے چاہے گسے کو لے کے چاہے چیخ کو لے کے چاہے چیخ کو لے کے that has to continue because we don't have to go to mind we have to go deep down to take it out take your time to recollect to compose پانچ ساس گہرے پانچ ویس ساس میں بولنا چلو کرتے ہیں تو دوست کہتا ہے مجھے تو دوست کہتا ہے مجھے اپنا حالے بہت مانا تھا تجھے میں نے بہت اچھا کرکٹ کھیلتا تھا بہت اچھا بہت اچھا تھا بھائی کمشم سچا تو ہو جاتا ہاں stop it Nikhil they are coming as dialogues no تیرے لیے تیرے لیے میں تو کیا نہیں کیا میں نے دنیا سے دشمانی مول لی اور یہ کیا مرکنے میں دیویے اور ہی دے لیے don't make it a dialogue it should come from the deep down it is very bold exercise it needs courage اور کرے جیے جو زندہ رکھتا ہے ہمیں کیا چھپایا تُس سے میں نے سب کچھ بتا تھا یا تجھے میرے بارے میں کہ میرے حالات کیا ہیں کچھ بھی تو نہیں چھپایا تُس سے سب کچھ بتا تھا یا تجھے سب کچھ بتا تھا کیوں ہوں ایسا کیوں ہوں تو یہ سب بتا تھا پر دوزہلے تُو دوست کہتا ہے اپنے ہاتھ کو دوست کہتا ہے سالل تُو دوست ہے ساللے اچھا گیلتا تھا میں اچھا گیلتا تھا کرکٹ اچھا گیلتا تھا سینیر سے ساللے میری مزاگ بنوانا نہ دوں بیلدنگ رہاتی نا ساللے سپورٹ بھی تو کر سکتا تھا ساللے اچھا گیلتا تھا ساللے اچھا گیلتا تھا ساللے اچھا گیلتا تھا ساللے ایک کو سام دیتا کوئی بیکار کر دیا مجھے بیکار کر دیا بیکار کر دیا آپ جان لوگوں میں سے کوئی آنا چاہے گا تم دونوں میں سے کوئی آنا چاہے گا کام اگر کوئی چیزے میں ہے تو تو دونٹ ٹائی ٹو تیلیٹ تم نے کس کی وجہ سے وہ ہوا ہے تم نے یہ کیا سمبودھن کرو جیسے معلوم میرے ساتھ میرے ایک دوست نے کیا تو یہ نہیں کہنا چاہیے ارے یار تُو نے یا پتا نے کیا تو پتا جی تُو نے ہے ماں نے کیا تو ماں تُو وہ شب نہ دو کیا کچھ نہیں کیا میرے تیرے یہ ہاں اپنی اپنی فیملی سے لڑی میں سب کو چھوڑ دیا کوئی نہیں تھا میرے آس پاس اکیلی ہو گئی میں اکیلے ایک کمرے میں رہتی تھی تیر ہی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا اکیلہ کر لیا کہ کوئی فرینڈ جتنے فرینڈ تو سب کو فیملی کچھ نہیں سی کس لیے تجھے پورا نہ لگ جائے تجھے یہ نہ لگے کہ میں اس کی وجہ سے تُو سے لڑ رہی ہوں تُو نے یہ کہا کہ یہ نہیں کرنا میں نے ہر چھے چھوڑ دی کہ نہیں میں نے جو پرومیس کیا میں اس کو پورا کروں گی میں پیچھے نہیں ہڑ سکتی پر پر پیرے ساتھ کیا کیا میں کہا کہا جاتی تھی مطلب مجھے میں اپنی پرواہلہ کر کے کہ میں بیمار ہوں میں اٹھ کے چلنے پاتی تھی اتنا میں نے اپنا کھانا پینہ سب کو چھوڑ دیا مطلب اندر سے توڑی سی بھی جان نہیں ہوتی تھی میں نے اندر اور میں تیرے لی تیرے لی کھا جاتی تھی کبھی کبھی میں جا رہی ہوں کبھی کسی نے مجھے بولا کہ وہاں وہاں جانے سے کچھ ہو جائے گا کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں وہاں جاتی تھی لیکن مسئion ملے مجھے لیکن مجھے لیا صالت فتو اترین بادلیتی تو کیو ہے دا میرے فاس کیو ہے دا میبار کرتی دیتو سننہی ریکار دیتی نا تو کردیتا مستی پیار یو سن کی کیت بیمیم ایسر اساد رو گا جد گیبر شکریہ لیکنی شکریہ لیکنی تصویر ہمارے ایک ایک ویقتی کو لے کے ہی ہو پائے nothing wrong but رچ جو ہوتا ہے ہوگا آپ اپنے کر سکتے کہیں بھی جنگل میں جا کے کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں تمام تمام جو ہماری پرسنلٹی کا جو سپریسٹ آسپیکٹ ہے اس کو ہم اس کو پہلے کل بولائیں پھر ستر کریں اور پھر اس کی اس کا فونٹین بنا کے نکال دیں بیچ کل بھی گیش پرسنلٹیада مودber این کل گیا ہے میٹھا اینڈ P snoutی چنیוא�ہ میں دیکھariestی اٹھر بلی جا تو پھر اس کو اٹھر کر سکریٹ آسپ Ber Hej پھارٹ کہو vir دن مفت mittel Very good North اہج کو دیکھن پر بھی سکریٹ آسپنے گا کرنر بھی رنوز کے پھارق کیونکہ ہم کارپنک ستھیٹی میں ایک کردار کو پورٹرک کرتے ہیں تو یا تو ہم کنوینس کر پاتے ہیں تو وہ اسے اچھی ایکٹنگ کا نام دیا جا سکتا ہے اور اگر نہیں کر پاتے ہم تو وہ بری ایکٹنگ ہے